اسلام علیکم ایبری ون امید کرتی ہوں سب تک تھاک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے چنہ دال گوشت انگریڈینٹ میں نے منشن کر دیئے ہیں آپ ویڈیو کو پاوس کریں اور سارے انگریڈینٹ کو آپ نوٹ کر لیں سے پہلے میں نے اوائل ڈالا ہے اس کے بعد میں پیاس شامل کروں گی اور اس کو دو سے چار منٹ کے لئے فرائے کروں گی پھر اس کے بعد میں نے اس میں مسالے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کے بعد میں شامل کروں گی اس میں بیف آپ چاہیں تو مٹن یوز کر سکتے ہیں اور اس کو میں نے پانچ منٹ کے لئے کک کرنا ہے پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی جنجر پیسٹ اور گرین چلیز تماؤٹر ایڈ کیے ہیں میں نے چاپ کیے ہوئے اس کو میں نے ایک سے دو منٹ کے لئے اچھے سے مکس کیا ہے پھر میں اس کو کر دوں گی کور اور اس کو پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی کور کر کے پکانے سے جو ہے وہ تماؤٹر بہت چلتی کل جاتے ہیں اور اب میں نے اس میں کچھ مسالے ایڈ کیے ہیں مسالے میں نے پہلے ہی منچن کر دیئے ہیں اور اس کو میں دوبارہ سے کک کروں گی پانچ منٹ کے لئے اور اب میں اس میں شامل کروں گی دو کپ پانی اور پھر میں اس کو کور کروں گی تیس منٹ کے لئے تاکہ گوشت جو ہے ہمارا وہ اچھے سے گل جائے اور اب تیس منٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارا گوشت بالکل گل چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی چنے کی دال جو کہ میں نے پہلے ایک گھنٹے کے لیے سوک کی تھی اور پھر میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا اب پانچ منٹ میں اس کو پکاؤں گی اور پھر میں اس میں سبز مرچیں ایڈ کروں گی اور اب باریاتی ہے اس کو ترکہ لگانے کی ون تھرڈ کپ میں نے آئل لیا ہے اور ون ٹیبل سپون اس میں گارلک ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون زیرہ اور تین جو ہیں وہ ثابت گول مرچیں ایڈ کی ہیں اس کو میں ایک سے دو منٹ کے فرائی کروں گی اور پھر میں نے اس کو دال کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر اس کو میں کچھ ادھر کے سلائسز اور ہر دنیا ڈال کے میں اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کروں گی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ